جیسا کہ آپ اس بات سے بھکو بھی واقع ہوئے کہ آج ہی یہ نشست بتیس سال کے اس سفر کو یاد کرے گی جو سفر تیمور احمد شاہ صاحب نے محکم تعلیم میں شروع کیا اور یہ سفر تیس اپریل دورازاد اکیس کو اپنے اقترام کو پہنچے گا یہ وہ وقت ہے جب ہم سب کے لئے انٹرسپیکشن کا وقت ہے آج یہ گڑی مکرم قیمور احمد شاہ صاحب کو نصیب ہو رہی ہے اور اتنے خوبصورت ماہول میں نصیب ہو رہی ہے اس سے ڈیوزر کیا این نے انترسپیکشن کے لئے انٹرسپیکشن کو بھی زیارہ جو میرے واقعہ این تنگان اس تنگان اس حسن کو نظر ہو اسے مجھے ریاضی ایک بہت جاتا ہوں مچو پر اکثار بیٹھ جاتا ہوں مٹی پہ اکثر کیونکہ مجھے خدمے کے خلق حسن گم خار مگر ڈیوٹی مطلئے بلکل تائل پہٹری ایڈیویلیڈر بچھوش اکثر مکنی 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 مرسو بسید بچھوش میں اگر حق نہیں کہتا اس میں ڈنکے کی چوٹ اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کر حاصل کرتا ہوں یہ میرا ایمان بھی ہے اس چیز پر اگر بحق اس ملز کرم مقارورت جی ملخواہ جی ملہد اچ tasks جی زو دار تال و بچھوش موسیقی موسیقی پہنچانے میں ایک قلیدی رول نبایا ہے میں اپنی طرف سے نصار شاہین صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں اور برائے راز تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائیس پہر آ کر اپنے خیالات کا اظہار مختصر وقت میں کریں محترم نصار شاہین صاحب برسول کریم ام آباد حضب اللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم موسیقی برسول کریم موسیقی 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 سکول کے بچوں کو سکول سے واپستہ جتنے بھی یہاں پہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں آپ سبوں کو پیار برا سلام عرض کرتا ہوں ویسے تو میرا یہاں پر آپ سبھی حضرات کے سامنے کچھ کہنا آپ کو روشنی دکھانے کی محتراب ہے کیونکہ میرے یہاں پہ محترم میرے سامنے موجود ہیں تو ان کے سامنے لبکشائی کرنا بہر کیا دل کے جذبات کو انسان کیا کریں آج جس ہستی کے بارے میں یہ پروے کار تقریب انجام دی جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ کہوں کتنی تعریفیں کروں میرے پاس وہ الفاظی نہیں ہے یہاں پر بچوں اور سکول اندزامیہ نے جو جوش خروج دکھایا میں کافی متاثر ہوا ہوں میں سکول اندزامیہ اور بچوں کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں اس سے یہ اکاسزی ہوتی ہے کہ محترم تیمون صاحب نے تیمون صاحب کے ساتھ ان بچوں کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت ہے میں چاہتا ہوں کہ استاد کے بارے میں کچھ کہنا یہ جو ایک استاد ہے ایک کھلی کتاب ہے تیمون صاحب کی زندگی ایک کھلی کتاب ہے یہ کس طرح سے ہمارے جو اپنے علاقوں کے مسائل ہوتے ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے میرے خیال سے اس نے محکمہ تعلیم کو چارچان لگانے میں کوئی قصر باقی نہیں رکھی ہے تیمون صاحب کو بائزت ریٹائرمنٹ ہونے پر میں انہیں دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ آئے روز آپ جانتے ہیں کی کتنے لوگوں کو آج تک جبری ریٹائرمنٹ کیا گیا ہے اور کتنے لوگوں کو رنگی ہاتھ پکڑ لیا جاتا ہے جو کہ ہمارے اکباروں کی سرکیاں بنتے ہیں لہٰذا میں محفرم تیمون شاہ صاحب کو باعزت ریٹائرمنٹ ہونے پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں یہاں پر ٹیچرز کی کیونٹی ہے اس سماج کو بنانے میں ایک ٹیچر ہی ہے وہ جس سے ہمارا سماج بنتا ہے میں آپ سبھی حضر آپ کو ایک پرزور گزارش کرنا چاہتا ہوں کی برائی کرم اپنے سکولوں میں مارل ایڈکیشن پر زیادہ زور دیا کریں مارل ایڈکیشن آج پتہ نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کہاں جا رہے ہیں ہماری سوسائیٹی جو ہے وہ آج کل نشیلی عدویات ہمارے بچے رس سے پٹک رہے ہیں سکول جو بند ہو رہے ہیں اس سے ہمارے بچے جو ہے وہ ٹریک سے نیچے آ رہے ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر جتنے بھی آپ سرسائبان بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ٹھوڑ سے ایک دامات اٹھائے مارل ایڈکیشن کے حوالے سے بچے جو ہے جو جس پٹھنی سے وہ اتر رہے ہیں ان کو اسی پٹھنی پر لانے کے لیے وہ اپنا اہم روز ادا کر دیں تیمون صاحب کے بارے میں کیا بتاہوں ان کے لئے ایک شہر عرض کرنا چاہوں گا کہ میری مشاہد کی کیا ضرورت ہے ہشتہ مانا کو میری مشاہد کی کیا ضرورت ہے ہشتہ مانا کو کہ فدرت بھد 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 کرتی ہے لالے کی ہنا بندی منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر محترم طیمو صاحب منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر بل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر گڑی یہ الویدہ کی ہے بشڑنا لازمی ٹھہرا گڑی یہ الویدہ کی ہے بشڑنا لازمی ٹھہرا فضائے دوستان کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا کسی رستے پر مل جائے کسی منزل پر مل جائے بشرت کے اے دوست ملنا لازمی ٹھہرا میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو میں آپ سبھی حضرات کا خاص کا ڈائیس انچارز کا میں تیجل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا یہاں پہ آگر اور میں جنرلس فیٹرنری کوپارا کی طرف سے پہموس صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں اور آپ سبھی حضرات کا تیجل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں تینکیو سو میک